نمسکر دوستو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے سامسنگ شورس یعنی کی سامسنگ کا جو موبیل ہے لون میں لیا ہوا ہے اگر آپ کو اور لاک ہو گیا ہے مطلب کی آپ نے سم چینج کیا تو سم اس میں جو ہے نیا دوسرا سم ڈال رہا ہے اور نہیں ہو پا رہا ہے تو اس ویڈیو میں میں نے اسی پرولم کو سول کرنے کے لئے ہے جو ویڈیو بنایا ہے تو آپ کو کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے اور سم چینج کیسے کرتے ہیں اگر فائنس میں اپنے موبیل لے لیا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو آج بتانے والا ہوں کہ سامسنگ شورس میں جو نمبر آپ رجیسٹ نمبر دیا ہو اس کو اگر چینج کرنا چاہتے ہو دوسرا سم ڈالنا چاہتے ہو تو اس کو ہے جو کیسے چینج کرنا ہے کس طرح سے ہے تو سب سے پہلے آپ کو دہن رکنا پڑے گا کہ آپ کو اس موبیل کو ہے جو انٹرنیٹ ورکنگ میں ہونا چاہیے اور اس میں میسیج پیک ہونا چاہیے مین بیلنس ہونا چاہیے اور اس سے بھی پہلے ہے جو اس کا جو نیٹ وک ہے وہ وائ فائی سے کنیکٹ کرنا پڑے گا یعنی دوسرا کسی موبیل سے آپ کو ہے جو وائ فائی کنیکشن جو ہے اس کو کنیکٹ کرنا پڑے گا اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہے جو اس کو ریجسٹر کرنا ابھی نیا سسٹم کے رولز کے ساتھ سے ناممکن ہے تو پہلے ایسا ہو جاتا تھا بینہ وائ فائی کے بھی لیکن ابھی جو ہے وائ فائی کا رولز ہو رہا ہے ورنہ آپ کو سمتنگ ایرار یا کنیکشن ایرار یا کچھ بھی ایسا جو ہے پرولم آ جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے جو نیا نمبر ڈال دیا ہے جو میرے کو اس میں سم ڈالا ہے میں نے دوسرا چینج کیا ہے چینج کرنے کے بعد میں یہاں پہ نمبر ٹائپ کیا ہوں جو کچھ ہی سیکنڈ میں آپ کو ویریفائی ہونے والا ہے ویریفائی ہونے کے بعد میں ہے جو یہاں پہ چار گھنٹے کے بعد میں ہے جو موبل چالو ہوئے گا تب تک کے لئے آپ کو انکومنگ کال وغیرہ کی سرویس ہوگی لیکن ہے جو آپ آؤٹگوئنگ کال نہیں کرسکتے ہو نہ ہی کوئی ایپ یوز کرسکتے ہو تو یہاں پہ آپ کو دکھا رہا ہے جو ہے ویریفائی کر رہا ہے کہ اس کے اندر وہی نمبر ہے یا دوسرا ہے جو ہم نے جو ٹائپ کیا ہے اسی کو نمبر اس میں وہ میچ ہونا چاہیے آپ کو یہ بھی دھیان رکھنا پڑے گا کہ آپ کا جو ہے میسیج سرویس ایکٹیویٹ ہے یا ہم اس میں میسیج جا رہا ہے کی نہیں جا رہا ہے یا آپ کا سمک میں پیک ختم ہو گیا ہے یہ سب چیزوں کا آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا آپ کا ریچارج کیا ہونا چاہیے اور کبھی کبھی کچھ مشٹیک ہونے سے میسیج سنٹر نمبر بھی اگر مشٹیک ہوتا ہے تو ہے جو یہاں سے میسیج جانے کے لیے جو نہیں ہوتا ہے مطلب کی ویریفائی نہیں ہوتا تو فائنلی آپ پہ ہے جو ویریفائی ہو چکا ہے یہاں پہ نیو سم کا ڈیڈیکٹیڈ ہو گیا ہے یعنی کہ سب کچھ ہم نے میں پہلے سب چیک کرنے کے بعد میں مین بیلنس ریچارج کرنے کے بعد میں ہے جو میں آپ کو یہاں پہ بتایا ہوں تو یہ سارے ریزن میں نے آپ کو بتایا ہے اب یہاں پہ ٹائمنگ جو دکھا رہا ہے وہ 3 آور 59 منٹ یعنی کہ چار گھنٹے کے بعد میں ہے جو مطلب یہاں پہ فون آپ کو آؤٹ گوئنگ شروع ہوگا اگر اس سے پہلے کریں گے تو کچھ وائس سرویس بلوک ہے کچھ اس طرح کا ایرار آئے گا اور آپ جو بھی کچھ کریں گے وہ سیدھا سب سنگ سے اور میں یہاں پہ ٹائمنگ یہاں پہ ہے ہے جو ہر منٹ ہے جو لیس ہوتی جائیں گی آپ دیکھ سکتے ہیں 3 آور 59 منٹ یعنی کہ کوئی ملکل ملا کے آپ کو تھوڑی دیر میں ہے جو چار گھنٹے میں آپ کا نیا سیم ہے جو ریننگ میں ہو جائے گا میں نے اسے وائ فائ سے کرنٹ کیا تھا یہ آپ کو بہت ضروری ہے میسیج پیک ایکٹیویٹ ہونا ضروری ہے آپ کا ہے جو آؤٹ گوئنگ ڈیٹا آؤٹ گوئنگ ہونا چاہیے اور ملکل ملا کے یہاں پہ آپ کو تین چار پانچ چیزوں کا دھیان رکھنا پڑے گا ورنہ آپ کو ہے جو ایرر یا فیلڈ فیلڈ جو ہے بار بار ایرر آتے رہے گا میسیج پیک میسیج سینٹر نمبر اور انٹرنیٹ وائ فائ کنیکشن اور مین بیلنس ان سبھی چیزوں کا دھیان رکھیں گے تو آپ کو ہے جو سیم آسانیس سے آپ چینج کر سکتے ہیں چار گھنٹے میں ہے جو دوسرا سین چل ہو جاتا ہے بس یہی پرولم ہونے کے لئے بہت سارے ہیں جو سیم کٹ چینج نہیں ہو پاتے ہیں اور آپ جو ہے جو فیلڈ فیلڈ کا اپسن دیکھاتا رہتا ہے تو دینے واد دوستوں آج کا جو پرولم سوال کیا آپ نے جو ویڈیو دے کے دھیان پروپ اس کے لئے آپ کو بہت بہت دینے واد جائے ہند